اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو اردو کی پہلی جماعت میں سبق سطرہ پر ہانے جا رہی ہوں سبق سطرہ میں ہے بی وی ایس مال یہ بی وی ایس مال ہے یہاں تصویر دی ہوئی ہے اس مال کے اندر بہت ساری دکانے ہیں اس مال میں ایک آس کریم پالڑ ہے بچے اس پالڑ میں آس کریم کھانے آتے ہیں یہ مال کی تصویر دی گئی ہے یہاں مال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس مال کے اندر بہت ساری دکانے ہیں اس میں ایک آس کریم پالڑ بھی ہے اور بچے اس آس کریم پالڑ پر آس کریم کھانے جاتے ہیں ہم بھی بچوں تم لوگ بھی کبھی مارکٹ گئے ہوگے تو مال میں دیکھے ہی ہوگے کہ کتنی ساری دکانیں وہاں ہوتی ہیں کہیں کھلونے ملتے رہتے ہیں تو کہیں دھیر ساری ٹوفیاں کہیں کپڑے تو کہیں آئسکیم اسی میں مال کے اندر ہی کہیں پہ آئسکیم ملتا رہتا ہے جہاں بچوں کی جا سب سے زیادہ بھیر ہوتی ہے آئسکیم کھانے کے لیے تو یہ مال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بگ بازار نام کی ایک بڑی دکان بھی ہے اور بگ بازار نام کی یہ یہاں ایک بڑی دکان بھی ہے اس دکان پر ترہ ترہ کے سامان ملتے ہیں مال میں ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ بھی ہے مال کے اندر ایک بہتی بڑا ریسٹورینٹ بھی ہے اس ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے بہت لجی چیزیں ہیں ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے بہت ساری لجی چیزیں بھی ہیں آئسکیم پارڑ کو دکھایا گیا ہے اب بچے یہاں آئس کریم کھاڑ رہے ہیں ایک کافی ساپ بھی اس مال میں ہے اس مال کے اندر ایک کافی ساپ بھی ہے جہاں کافی ملتی ہے اب بچے یہاں ساپ سے کافی پیتے ہیں تو یہ مال کے بارے میں تھا یہاں ایک بی بی اس مال ہے اس مال کے اندر اتنی ساری دکانیں ہیں اور ہم بھی دیکھ چکے ہیں یہاں بگ بزار ہے بگ بزار میں کتنی ساری دکانیں ہیں کپڑوں کی دوکان آئسکرم کی دوکان ٹوفی کی دوکان کھلونے کی دوکان بہت ساری دوکانیں ایک مال کے اندر ہوتی ہے جہاں بچے گھومنے جاتے ہیں ساپنگ کرتے ہیں دھر سارے آئسکرم ٹوفی کھاتے ہیں اور بہت سارے مال کے اندر ریسٹوڈنٹ بھی ہے یہاں بھی ہم دیکھ چکے ہیں بھیٹو اگر جاتے ہیں تو وہاں ریسٹوڈنٹ بنا ہوا ہے ایک طرح پورا فلاور کا سوپ لگا ہوا ہے دھر ساری وہاں سندر سندر فلاور ملتے ہیں تو یہ ریسٹوڈنٹ کے بارے میں تھا کہ وہاں ریسٹوڈنٹ بھی ہے مال کے اندر اور کافی سوپ بھی ہے تو اس کو اچھے سے پڑھ لینا ساتھ میں تم بھی اس کو پڑھنا یہ بیوی اس مال ہے اس کو ساتھ میں تم بھی دھوڑانا اس مال کے اندر بہت ساری دھوڑانیں ہیں اس مال میں ایک آئس کریم پالڑ ہے بچے اس پالڑ میں آئس کریم کھانے آتے ہیں یہاں بگ بازار نام کی ایک بڑی دھوڑان بھی ہے اس دھوڑان پر طرح طرح کے سامان ملتے ہیں مال میں ایک بہت بڑا ریسٹوڈنٹ بھی ہے اس ریسٹوڈنٹ میں کھانے کے لیے بہت لجی جی چیزیں ہیں ایک کافی سب بھی اس مال میں ہیں تو اس طرح سے اس کو دھوڑا ہوگے اور اس کو پڑھو تو اچھے سے اس کو اس طرح سے پڑھنا سیکھو گے اس کو کافی میں اس کو نوٹ بھوپ میں اس کو دھوڑا رافیز